دھاکڑ خبر بے خوف سباں بے باک انداز ایک نیتا کو اس گورکپور شہر میں گھر سے بلا کر گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے جسے آج اتر پردیس ہی نہیں پردیش کے اندر اتر پردیس کی نئی اور بڑی رازدھانی کے طور پر جانا پہچانا جانے لگا ہے گورکپور میں جہاں بدماشوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کو موت کے گھاٹ اٹھا ڈالا ہے تو وہیں پرانی اور پرمپراغت بلکہ اب تو چھوٹی رازدھانی کہے جانے والے لکھنو شہر میں سی ایم آواز کے پاس جی ہاں مکہ منتری آواز کے پاس یعنی کہ عدیتی ناتھیوگی کے گھر کے پاس ایک موبائل بکریتا کو ایک موبائل دکندار کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ جوج رہا ہے دونوں بھارتی کو انجام دیکھ کر بدماشوں نے اتر پردیس کے مکہ منتری کو کھلی چنوٹی دے ڈالی ہے وہیں ان دونوں بھارتی نے ساپ کر دیا ہے کہ اتر پردیس کی یہ دونوں رازدھانی آہی جب اتنی اے سرکشیت ہیں تو پورے اتر پردیس میں کس طرح کا جنگل راج چل رہا ہوگا کیسے پورے گھٹنا کرم کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اور اکھلے شادب نے کس طریقے کا ریاکشن اس پورے گھٹنا کرم پر دیا ہے بولتیوی تصویروں کی زبانی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے بڑی رازدھانی یعنی گورکپور شہر کی خبر کو دیکھنا شروع کر دیجئے یہاں چھپی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک نیتا کو گھر سے بھولایا گیا پراتھمی کی سکول یعنی کے پرائیمری ویدیہ لے کے پاس لے جایا گیا پہلے اس کے آنکھوں میں مرچی ڈالی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا پریوار کے لوگ ہیل کو پہلے پاس کے اسپتہ لے گئے پھر اس کے بعد ٹرومہ سینٹر لے گئے جہاں پر وہ بچ نہیں پایا مر گیا واردات کے بعد پورے گورکپور شہر میں سنسن ہی فیل گئے پولیس کے آلہ دکاری بھی موقع پر پہنچ گئے لیکن جب بیان دینے لگے تو اس کو بھاج پانیتا بتانے سے بھی ڈرنے لگے کترانے لگے ہیچکنے لگے سن لیجے پولیس ادکاری کو ڈرنے لگے پولیس ادکاری کو بیتی رات ڈیارہ ساڑھے ڈیارہ بجے کے آس پاس کھانا گولہ کے مندیپور شہر ڈولی گاؤں میں ڈرت پرکاس رائے جو اپنے درباجی پہ سوئے تھے ڈرنے لگے پولیس کو سوچنا دیا وہاں سے انہیں جلا سپتال اور پھر میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ڈرنے لگے ساڑھے چھا بجے کے آس پاس ان کی امرتی ہوگی ہے مرتیوں کے آدھار پر آگے اس میں ترمیم کر کے کاریوائی کی جائے گی اور جو اجیات ابھیقت ہیں ان کے بارے میں لگاتار ہماری ٹیمیں گاؤں اور اس کے آس پاس پریاز کر رہے گی ڈھٹنا کا کارن کیا ہے اور پھر کارن کی جانکاری ہوتے ہی اس میں کون لوگ سامنے اس کی جانکاری ہوگی اور اناوران کر کے ان اجیات ابھیقتوں کو کانون کے تحت ماننی نیالے کے سمجھ پسکت کیا جائے گا اور بھی تکاریوائی کی جائے گا سون لیں آپ نے پولیس ادھکار ہے پھر آپ کے سامنے میں ویب سائٹس کی کٹنگ رکھ رہا ہوں کبھی آپ یہ کہیں کہ مر کوئی بھی گیا ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتا بتانے لگ جاتے ہو یہاں ان تمام ویب سائٹس نے شاپا ہے کہ گورکپر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کی حکتیا کی گئی ہے گورکپر کا گولا تھانا پڑتا ہے اور گولا تھانے کا مننی پور جی ہاں گولا پور تھانے کا مننی پور سہڑولی ایک علاقہ پڑتا ہے گاؤں پڑتا ہے وہاں پہ اس واردات کو اس سمجھ انجام دیا گیا جب بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا 62 ورسی اے نیتا بزرگ نیتا ہے جس کا نام ہے نیتی پرکاش رائے اپنے گھر کے برامدے میں سویا ہوا تھا تب ہی بدماش آئے اس کو جگہ آیا پرائمری سکول کے پاس لے گئے نا جانے کیا کاسوں نہیں ہوئی آنکھوں میں مرچی جھوگ دی اور پھر گولیوں سے بھون کر موقع سے فرار ہو گئے یہ بڑی گھٹنا اتر پردیس کی نئی رازدانی بلکہ بڑی رازدانی گورکپر میں ہوئی ہے اور اتر پردیس کی پرانی پرمپراغت اور چھوٹی رازدانی میں سیہم آواز کے بار کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے ایک شخص کو کوئی بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ واردہ سیہم آواز سے چند میٹر کی دوری پہ ہوئی ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گورکپر میں دو بھاج پکا نیتا مر گیا اور یہاں پہ اگر یہ خبر چل جائے گی کہ اتر پردیس کے مکہ منتری آدھتینات ہی ہوگی کہ گھر کے پاس ہی ایسی سنسنی خیز واردات کو انجام دیا جارہا ہے تو پھر کیا حال ہوگا انہیں میڈیا والوں کا لیکن جو سچ ہے وہ دکھانا اور بتانا چاہیے پر پہلے آپ اس محیلہ پولیس عدیقاری کو سن لی جی سن لی آپ نے آج شام کے سمائے چوکی نرہی تھانا حجرت گنش میں ایک گھٹنا گھٹی تو ہی جس میں پرمود گپتہ نمک ویکتی جو کی موبائل کی دکان چلاتے تھے ان کو ان کے دکان کے سامنے اگیاد ویکتی کے دورہ گولی مار دی گئی اور جو مجروب ہیں پرمود گپتہ ان کا علاج ٹرومہ سینٹر میں چل رہا ہے اور اس گھٹنا کے سمبند میں ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور آس پاس کے لوگوں سے جب جانکاری پراب کی تو فوٹیج کے ادھار پر جو اگیاد ابھیوکت ہے اس کی پہچان کر لی گئی ہے اور ابھیوکت کی گرفتاری ہے تو کئی ٹیم روانہ ہے شیگری ابھیوکت کی گرفتاری کی جائے گی اور اس گھٹنا کے پیچھے جو کارن ہے وہ پرثم درشتیہ پریم پرسنگ کا پرتیت ہوتا ہے سن لیا آپ نے مہیلا پولیس عدیقاری کو مہیلا پولیس عدیقاری نے بتایا کہ گھائل کو اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے بارداد کو کس نے اور کیوں انجام دیا گیا ہے پریبار کے لوگوں سے بات کی جاری ہے پتہ لگایا جا رہا ہے پیڑیت کا نام پرمود گپتا بتا جارہا آپ تو جانتے ہیں گپتا جی کو لالا جی کہا جاتا ہے بنیا بھی کہا جاتا ہے وحشے کمیونٹی سے یہ لوگ آتے ہیں اور آج جو سرکار چل رہی ہے انہیں بنیا برہمنوں کی سرکار ہی کہا جاتا ہے یعنی آدھی تینات یوگی کے گھر کے بغل میں موبائل کی دکان چلا رہے ہیں ایک لالا جی سرکشت نہیں ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورا ترپردیس میں کس طرح کی قانون بیوستہ چل رہی ہے اب اکلیش عادب کی بات کر لیتا ہے جو اس مدیب پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئی یہ تمنچے آ کان سے رہے ہیں جی ہاں اکلیش عادب نے اس پورے معاملے کلے کا ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فرضی انکاؤنٹر کرنے والی سرکار یا فرضی انکاؤنٹر والی سرکار یہ بتائے کہ تمنچے آ کان سے رہے ہیں اور یہ تمنچے سی ایم آباز کے پاس کیسے بہن جارے ہیں بہت بڑی بات اکلیش عادب نے کہی ہے صحیح بھی ہے کہ اگر آدھی تینات یوگی کے گھر کے پاس ہی جا کر اس طریقے سے فیارنگ کی جائے گی گھولیاں چلائے جائیں گی تمنچوں کا استعمال کیا جائے گا تو پھر اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آخر اتر پردیس میں چل کیا رہا ہے جو فرضی انکاؤنٹر کے نام پر لوگوں کو موت کے گھاڑ تارا جا رہا ہے گھایل کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ یا تو مٹی میں ملا دیے جاؤگے یا دفنے کرا دیے جاؤگے یا اتر پردیس چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا یہ جیل میں ڈال دیا جائے گا اور آج کہیں پر بھی کوئی مافیا نہیں ہے اتر پردیس میں کوئی مافیا نہیں بچہ ہے وہ لگتا ہے تمام باتیں صرف جملے بازی ہیں اور اتر پردیس میں جنگل راج کی استیتی مہا جنگل راج کی اور بڑھ رہی ہے کیونکہ یہاں پر اب نئی اور بڑی رازدانی بھی سرکشت نہیں ہے اور پرانی پرمپراغت اور چھوٹی رازدانی کا حال تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ سی ایم آواز کی پاس جہاں پر ڈی جی پی کا بھی آواز ہے وہاں پر گولی چلا کر اکلالا جی کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے گھال کر دیا گیا ہے ایک تصویر ابر رہی تھی مجھے لگا کہ آپ کو روبروں کرا دے اچھے مری جو بھی لگیے کومنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری کفروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلگتے ہوئے یاولا جیسے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالا بھی مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت